موسیقی 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 مظہب بزار موسیقی اسلام علیکم مہدم تو بھی نہیں کھانا م Regel مظہب دو قسم لوگ ایک مظہب وہ ہے جو اسمان سے اترتا ٹھیک ہمارے پاس کوئی ایکintéیسی سیڈی نہیں ہے کہ ہم سیڈی لگائیں دائریکٹ اسمان پہ پہنچیں اور خدا سے پوچھیں جس کے بارے میں کیا حکم ہے ہمیں گاؤں کا مغلی بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا پی ایچ ڈی لیول کے بندے ڈاکٹر لیول کے بندے ایک میٹرک یا انگوٹھا چھاب بندے کے سامنے سر چکا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے فلان کو مار دو کہتے ہیں جی آمین وہ کہتا ہے جی فلان چیز حرام ہے کہتے ہیں جی آمین تو جب یہ ساری معاملات ہوں گے تو اس کو دین جب سمجھا جائے گا تو ایک انسان جو سوچ رکھنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے وہ ان لوگوں سے بیزاری کرے گا دین سے بیزاری نہیں کرے گا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مذہب بیزار بالکل نہیں ہے بسیکلی جو مذہب کے ٹھیکے دار ہیں آپ ان کے خلاف اگر صرف ٹھیکے دار ہی ہوں تو بات بھی ٹھیک ہوئی ٹھیکے دار کے ٹھیکے دار در ٹھیکے دار در ٹھیکے دار ہے اب دیکھیں نا اگر کسی کو ڈیوورس کا مسئلہ ہے اگر وہ سنی ہے تو اس کو علا لہ کرنا پڑے گا وہ کیا کرتا ہے ہل عدیس کے پاس سوچ ہو جاتے ہیں اگر ایک حدیث ہے اس کو کوئی اور فیور چاہیے وہ حدیث کی کے پاس سنی کے پاس سنی کے پاس سنی جائے گا تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری برانچیز ہیں دکانیں بنی ہوئے ہیں اب ان دکانوں سے ہمیں ہمارے پسند کا نہیں تو کم سے کم جائز جو ہمارا حق ہے وہ مال ملتا ہے نہیں ملتا یہ تہہ کون کرے ٹھیک ہے تو اس کا مدلت یہ ہوا کہ آپ بسیکلی مذہب بیزار میں یا مسلک بیزار ہوئے نہیں میں مذہبی بیزار مذہبی مسلکی بیزار ہیں مذہبی بیزار مذہبی بیزار ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے اپنے ان جو آپ کے عقائد ہیں یا آپ جن کو سمجھتے کہ یہ بلکو ٹھیک ہیں ان کو ترویج کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا آپ لوگوں کو ٹیز کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں نہیں میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسام جو یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے عقائد ہیں وہ ٹھیک ہیں تو اس کو اخلاقی طور پر فوت ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے مکمل ذات صرف خدا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں انبیاء کرام انبیاء ہوتی ہیں مسئلہ ہی فساد کی جڑھ ہی یہی ہے کہ آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا مولوی بڑے سے بڑا عالم ایک حجام سے لے کے ایک وزیراعظم تک یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ صرف میں ٹھیک ہے اب دیکھیں نا اگر آپ مذاہب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بیالیس سو مذاہب ہیں تقریبا ہر مذہب میں تقریبا خدا کا تصور الگ ہے ٹھیک ہے صرف ہندویزم میں تین تیس کروڑ دیوی دیوتا ہے اور وہ اپنے ہر دیوی یا دیوتا کو خدا یا اس کا اتار مانتے ہیں کہ پورے اختیارات ہیں ان کے پاس ایک خدا کہتا ہے ہماری سوسائٹی میں جو خدا کہا جاتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم پلیٹ میں رکھے دیا گیا مذہب میں ہمیں یہی پتا ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں سنی کے گھر پیدا ہوئے ہیں سنی ہے شیعہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں شیعہ اب خدا یہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں جو تحقیق کرتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اسے خوب خوب تحقیق کر لیا کرو تھوک بجا کے اب ایک شخص اگر خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ سیفر بھی نکل سکتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے جو وہ خابی کہتے ہیں کہ وہ تشکیق کا مارا ہوا ہے تشکیق کا مارا ہوا ہے اب وہ کبھی ادھر تلاش کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے جو خدا ہمیں مولوی بتاتے ہیں وہ خدا مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں کئی سوالات اٹھ جاتے ہیں مثال کے طور پر کشمیر میں اتنے مظالم چل رہے ہیں وہاں پر سیدزادیاں بھی ہیں ان کی عزتیں بھی لٹتی ہیں مولوی کہتا ہے ایک دعا جو ہوتی ہے وہ ساتھ نسلیں ٹھیک کر دیتی ہے ان کی کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہم ادھر کہتے ہیں فلاہ مندے کی بدعا لگی اور میرا بیڑا گھر کو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے روز دعا اٹھاتے ہیں یا تو ان سب کی دعا ٹھیک نہیں ہے یا پھر یہ جس سے مانگ رہے ہیں غلط پرسن سے مانگ رہے ہیں یعنی کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ویو جو ہے یا ان کی جو ویو لیندھ ہے بسیکلی وی تو نہیں بلکہ ویو لیندھ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ پرسن ہی اس سے نہیں مانگ رہے ہیں ہمیں جو خدا بتایا جائے گا ٹھیک ہے ہمیں اگر کہا جائے گا فلان دکان کے پیس جا کے یہ چیز تمہیں مل جائے گی میں وہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ دکان ہے ہی نہیں یا اس کا نام چینج ہے یا وہ چیز وہاں موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اگر دیکھوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیر مزر بودلا جو ہے وہ ایک ایسا معصوم بچہ ہے جو کہ اپنی جو اس کو بتایا گیا ہے چیز کے بارے میں کھلونے کے بارے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو بھی تک نہیں مل سکا ملنے میں لوگوں کو صدیان لگ جاتی ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے نا میں نے ادھر سے آواز دی ادھر سے خدا میاں نے کہا کہ جیان جی کیا مسئلہ ہے آتی ہی نہیں مجھے کہا گیا نماز پڑھو میں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا کہا گیا تھا جد میں کھڑے ہو پوری پوری رات کھڑا رہا نہیں ہوا اب جو یہ طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے سے خدا مل نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے دوسرے خداوں کو بھی ٹچ کرنا پڑے گا یا پہ کرسچن کے پاس بیٹھ کے جب پوچھو گے کہ آپ کی خدا کے بارے میں کیا رہے تو وہ ہی بتایا گا جو جیزس کی اُس کے لیے وہ سچ ہے یا اس کو وہ بتایا گا جو کہ اس کے مولوی نے اس کے مولوی نے اس کو بتائیا اب یہ بات کریں یہ نہ کہیں کہ جیزس کے بارے میں بتائے گا یہ بتائیں کہ اس کے مولوی نے بتائیا کیونکہ جسالا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ جو بیزاری ہے اس پورے سسٹم کی یا اس پورے ایک ایک جو ایک آئیسولیٹڈ جو چیز ہے اس سے بیزاری آپ کی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ کو جو مولوی نے بتایا ہے وہ چیز ڈیفرنٹ ہے جو ایکشوال چیز ہو رہی ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے ایکشوال تو پتہ ہی نہیں ہے نا ایکشوال تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اب دیکھیں سعودیہ مطلب خلیج میں رہ کے آئے ہوں میں سعودیہ کے دوست بھی آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں وہاں بھی آتے تھے تو وہاں وہاں پہ ان کا جو مذہب ہے وہاں پہ ان کا جو خدا کا نظریہ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو چیز ہیں یہاں پہ برے سگیر یہاں پہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے خدا ایسے خدا ویسے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں اب یہ تو ایسے ہوا کہ ایک بندہ چوکلٹ آج سے چار سو سال پہلے بناتا تھا پیٹنٹ کروایا اس نے اس کی نسل در نسل در نسل وہ چوکلٹ کا فارمولہ چلتا رہا اور کل کو اٹھ کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھ سے بہتر یہ چوکلٹ نہیں بنا سکتا اگر آپ کو اس چوکلٹ کا فارمولہ چاہیے تو بھلے دس صدیوں بعد اس گھر کے کسی فرد سے ملے گا مدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس معاشرے میں جس محول میں ہم رہ رہے ہیں اور آپ اسی محول کا اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں یہ تو دیکھنے والے پر میں کسی کو ایسے نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی کیسے ابزرب کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح میں بھی کسی کو ابزرب نہیں کرتا جب میں لوگوں کو ابزرب کرنا شروع کر دوں گا تو میں خود کیا کروں گا اپنا تو کوئی کام نہیں کر سکتا آپ کا کام یہ ہونا چاہیے جو آپ کا ٹارگٹ ہے آپ اس پر لگے رہو لوگ کیا کرتے ہیں یہ ان کی سواب دید ہے خدا ان کو بننا ہے ان کو بننے دیں وہ کیا کہتے ہیں اے ادام احتیاط لوگوں سے لوگ من کر نقیر ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا اگر ہم ایک چیز اس میں میں یہ پوچھوں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک بہت بڑی ایک فین فالنگ ہے اور وہ لوگ کیا دیکھنے کے لیے یا کیا لینے کے لیے پیر مذر بودلا کی پیش پہ آتے ہیں یا اس سے ان باکس میں بات کرتے ہیں آیا کیا وہ اس سے الہاد کے مطالق بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس سے جو مذہب بیزاری کی چیز ہے وہ اسے اسے وہ کچھ چیزیں ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں نہ تو میں دین کا دائی ہوں نہ ہی میں الہاد کو فروغ کرنے کا میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے بلکہ میں تو الہادیوں کے بھی خلاف ہوں زیادہ اور ان کے خلاف لکھتا ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ مذہب انسان اور خدا کا معاملہ ہے اٹھا سیم ٹائم جب آپ ایک نظریہ فالو کرتے ہو جس کو آپ الہاد کہتے ہو جس کا مطلب ہے ادیان کا رد کوئی سپیرچول پاور نہیں ہے تو پھر وہ پارٹی بھی نہیں ہو سکتا ایسا ممکن نہیں کہ چھانگا سنگھ نام کا کوئی بھی انسان دنیا میں وجود نہ رکھتا ہو اور آپ تھانے جا کے یا عدالت جا کے اس کے اوپر پیٹیشن دائر کر دو جج بلائے گا بھی چھانگا کی دیر ہے آپ کہے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہتے تو پھر بھائی تم نے کس کپیسٹی میں کی ہے ٹھیک ہے تو ان کی بھی یہ بات غلط ہے اگر آپ الہاد کے اوپر کام کر رہے ہو تو پھر آپ لوگوں کو اس چیز سے ڈیوٹ کرو نا کہ آپ دعا کے بجائے کچھ نہ کرنے کے بجائے محنت کے اوپر آجو آپ نے بھی اگر خدا کو ڈسکس کرنا ہے الہاد میں رہ کے تو پھر آپ میں اور ایک مذہبی میں کوئی فرق نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الہادی اور مذہبی ایک رسی کے دونوں انتہاؤں کے اوپر ہیں ٹھیک ہے دونوں نے خدا کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی مومبتی ہے جو کہ دونوں اینٹ سے جل رہی ہے جل رہی ہے یعنی کہ خرچہ بھی دونوں کا برابر ہو رہا ہے اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہو اچھا اب بھی اسی کے بالکل اگر ہم جو ہمارا یہ سیشن ہے ہمارا گفتگو کا اگر ہم اس کے آخر میں میں خونچتا ہوں اور میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا مذر بہت لا جو ہے خدا پہ یقین رکھتا ہے کائنات میں کوئی چیز تو ایسی ہے جو اس پوری ہستی کو چلا رہی ہے اس کا نام اللہ ہو سکتا ہے اس کا نام عشور ہو سکتا ہے اس کا نام کسی اور زبان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے میرے سے جتنے بھی آدھسات ہوتے ہیں وہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی نکالتا ہے اور مجھے بقاعدہ فیل ہوتا ہے لیکن وہ کون ہے وہ کم سے کم یہ نہیں جو یہ بتاتے ہیں اتنا مجھے آئیڈیا ہے کوئی غیبی ہاتھ ضرور ہے کوئی غیبی ہاتھ ضرور ہے آپ اس کو کس چیز کا نام دیتے ہیں خدا کا نام دیتے ہیں آپ اس کو عشور کا نام دیتے ہیں میں اس کو نیچر کہہ لیتا ہوں آپ اس کو نیچر کہہ لیتا ہوں نیچر تو خدا ہی ہوئی بیسنگ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پیر مذہب بودلہ جو ہے وہ مذہب بزار تو ہے لیکن خدا پہ بھی اس کا اتنے ہی یقین ہے جتنے کہ کسی دوسرے ایک راسخ العقیدہ انسان کا ہو سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری نشیست کا تھوڑا ساما اختبام کرتے ہیں اب اس سے جو اگلی جو ہماری نشیست ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم مبیر مذہب صاحب کے ساتھ جو ان کا جو طریقہ کار ہے یا بسیکلی کہ وہ مذہب بزاری کی طرف کیوں آئے اس ٹوپک پہ ہم اسے گفتر کریں گے